دوستو نموشکار آداب ست سوی اکار نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواجت ہے اس ہفتے بہت ساری خبریں ہیں لیکن ہم تین بڑی خبروں پر چرچہ کریں گے جن خبروں کے اندر کی جو خبریں ہیں ان پر اتنی بات مکھے دارہ میڈیا میں نہیں ہوئی ہے یا عام طور پر نہیں ہوتی ہے جو سب سے بڑی خبر کسان آندولن کی ہے کسان آندولن نے بیتے کچھ دن کے اندر دو بڑے مورچوں پر پتا کیا بڑی کامیابی حاصل عام طور پر جس کی چرچہ سبھی کر رہے ہیں وہ تو ایک ہریانہ کا مورچہ ہے جہاں 28 اگست کو جو پرورتہ پوروک کسانوں پر لاتھی چارج ہوا تھا خائل کیا گیا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ ستہ میں ہیں انہیں کے نقشے قدم پر انہیں کے آدیش پر ایک بھارتی پرشاسنک سیوہ کا ادھیکاری وہ بھی یوہ ادھیکاری عام طور پر مانا جاتا ہے کہ جب پرشاسن میں جاتے ہیں تو تھوڑے دنوں تک آدرشت وادی ہوتے ہیں ملیوں کے پرتی سچیت ہوتے ہیں لیکن SDM رینگ کے ایک ادھیکاری ان کا نام ہے آیوز سینہ ان کا ایک ویڈیو ریلیز ہوا ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کو نردیش دے رہے ہیں SDM نردیش دے رہے ہیں پولیس والوں کو کہ کوئی بھی اگر بیریکیٹ کروس کرتا ہے تو آپ لاتھی چلائیے اور اس کے سیدھے سر پر مالیے اس طرح کی بھارشا کون نہیں جانتا کہ جنگ تنتر میں لوگ آندولن کے دوران پردرشن کے دوران بیریکیٹ توڑتے رہے ہیں اور جو لوگ ستہ میں ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ توڑتے رہے ہیں جو لوگ آج دیش کی ستہ میں ہیں یہاں تک کی جو ہریانہ میں بھی انہی لوگوں کی سرکار ہے وہ یہ کام سب سے زیادہ کرتے رہے ہیں چاہے اجدیہ ہو چاہے دلی ہو ہر جگہ آپ دیکھ لو یہاں تک کی کیرل میں بھی بنگال میں بھی اور ترپورا میں تو انہی کے جو سمرتھک ہیں انہی کی جو پارٹی کے یوٹھ ونگ یا جو بھی ونگ ہے میں نہیں جانتا کون کون لوگ تھے وہ تو پولیس انیسٹیگیشن کا بھی سہ ہے لیکن وہ لوگ تو دفتروں پر حملہ کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک پرشاہشنک ادھیکاری اس کے آدیش پر ایسا ہوتا آدھر ہے تو یہ بہت بڑی درگھٹنا ہے ہمارے لوگ تنتر کے ساتھ اس کو لے کر ساتھ کسان آندھولن کاریوں نے ایک پروٹسٹ کیا انہوں نے اعلان کیا کہ جب تک ان کے خلاب کارروائی نہیں ہوتی وہ کرنال کا جو مینی سیکرٹریٹ ہے اس کا دھرنا نہیں ختم کریں گے پہلے دن باتشیت کری باتشیت جو پرشاہشن نے کری وہ فیل کر گئی انہوں نے جو مانگے رکھی اس پر سنوائی کے لیے اس پر بیمرش کے لیے بقاعدے ان کو بلایا گیا اور باتشیت کی گئی لیکن باتشیت میں کوئی بات نہیں بنی آندھولن جاری رہا اور ultimately جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج صبح اعلان ہوا پرشاہشن دوارہ کہ کسانوں کی بیعاپک جو مانگے تھیں جو بڑی مانگے تھیں وہ سب سویکار کر لی گئی ہیں آیوز سنہ جو اسڈیم ہے ان کو ایک مہینے کی لمبی چھپٹی پر بھیج دیا گیا ہے یا بھیجا جا رہا ہے اس کے علاوہ ان کے ورکت جو معاملات ہیں ان پر یعنی دمن کا جو کسانوں پر سیدھے ان کے سر پر لاتی مارنے کا جو بیان ہے اس ویڈیو کا پورے پرکرن کی جانچ کے لیے ایک ریٹائر ہائی کورٹ کے جج کی اگوائی میں نیایک جانچ بیٹھائی جائے گی نیایک جانچ اور وہ جلدی سے جلدی اپنی پورٹ دے گی اور تیسری بات جو گھائے لوگ تھے ان کو مہوجہ ملے گا جو ایک جو مرتق ہے ان کے پریوار والوں کو بھی جتنی جو مانگیں کی گئی تھیں کسان آمدولن کاریوں دوارہ وہ بھی مانگ پوری کی گئی تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کسان آمدولن کی جس نے اتنی آت تائی سکتا دے عام طور پر دیش بھر میں کیا دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ موجودہ جو سکتہ دھانی لوگ ہیں وہ کافی لوگتنکر کے حساب سے لوگتنکر کے ملیوں کے حساب سے کافی تٹھوڑ ہے اور وہ بلکل نرمامتہ پوروک اپنے سے اسامت لوگوں آلوچک اور ویرودیوں کا دمن کرتے ہیں اس طرح ایک آتتائی سکتہ کی جو ایک چھوی اس موجودہ سرکار کی بنی ہے اس میں یہ پہلی بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آندولن کاریوں کے سامنے اتنی آتتائی سکتہ بھی جھک گئی سمرپیت ہو گئی اور اسے جنتہ کی بات ماننی کھو تو ایک بڑی کامیابی ہے یہ کسان آندولن کی اس میں بہو ہی دورائے لیکن دوستو میں ایک دوسری اور بڑی کامیابی کی طرف آپ کا دھیان آپشت کرنا چاہتا ہوں جو کسان آندولن کی ہے یہ کسان آندولن کی جو دوسری بڑی کامیابی ہے جو بلکل ساپ ساپ مجب فرمگر کی ریلی میں بھی دکھائی پڑی اس کے پہلے سے دکھائی دے رہی ہے سنگو بارڈر ہو پنجاب کا علاقہ ہو ملیت کوٹ کا ہو حریانہ ہو اتر پردیش کا پسچنی علاقہ ہو جہاں بھی آپ جائیے وہ دکھائی دے رہی ہے مہاراست میں بھی کہ کسان جو ہیں اور کسان آندولن میں جو شامل جو پرمک سمودائے ہیں خاص کر پشنی مطر پردیش میں ان کے بیچ اور مسلم مائنارٹی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی کسان ہیں وہ بھی مزدور ہیں وہ بھی ترہ ترہ کے کام کاز کرتے ہیں جس میں کی مزدوری سے لے کر کے اور کاریگری تک کا کام ہے ان لوگوں کے بیچ مجفر نگر کے کوکھیات دنگوں نے آپ کو یاد ہوگا اس نے کافی قرار پیدا کر دی لیکن کسان آندولن کا ایک بڑا ایچیبمنٹ ہے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے چارٹ سمودائے میں نام سپیسپیک لے کر کہوں گا چارٹ سمودائے جو پشنی مطر پردیش کے اس علاقے میں کافی اچھی سنکھیا میں ہے جس پر بھارتی جنتا پارٹی اور رسس نے کامینال پونرائیشن کے جریعے قبضہ کر لیا تھا کافی ان کے بیچ میں سمرتن انہوں نے ایک طرح سے کھینچ لیا تھا اس کو پھر سے واپسی ہوئی ہے ایک سٹیکولر ایک ایسا سانسکرتی یاویچاری دھراتل پر جہاں کی مسلم منٹی کمیونٹی اور جو جاٹ سماج ہے جو انجو سماج ہیں پرسک سماج خاص کر جو اپنے کو ہندو دھرما علم بھی مانتے ہیں ان کے بیچ ایکہ بنی ہے ایک یونٹی بنی ہے اور یہ صرف دماغ سے نہیں بنی ہے یہ دل سے بنی ہے جب نارے لگے اللہ اکبر تو جنتہ نے لگایا اس کے جواب میں ہر ہر مہادیو تو اس طرح کے نارے جو 1857 میں لگتے تھے آزادی کی لڑائی کے دوران بھی لگے تھے یہ ایک بڑی کامیابی ہے جو صرف بیچار بیچار کی بات کرنے والے لوگ جو جنتہ میں کم جاتے ہیں اور میں ان Liberals کی بات کر رہا ہوں جو اہم طور پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جنتہ میں کم جاتے ہیں یہ کسان آندولن نے ایک آدر شپیس کیا ہے ایک راستہ دکھایا ہے کی کیسے جنتہ میں جاتر لوگوں کے بیچ کام کر بڑی کامیابی حاصل کر سکتے تو میں یہ کہ ہوں گا بھارت کے لوگ تنتر پر جو بڑا خطرہ مرد رہا ہے اس میں لوگ تنتر بچانے کا جو راستہ ہے وہ کسان اندولن دکھا رہا ہے تو اس معاملے میں یہ جو فارم ایجیٹیشن ہے جو کسانوں کا اندولن ہے یہ ہمارے سماج کے لیے پڑی رکھے لوگوں کے لیے اور ہر تککے لوگوں کو ایک راستہ دکھا رہا ہے تو یہ ہماری تھی آج پہلی خبر اور دوسری جو میڈیا کے حساب سے لوگ تنسل کے حساب سے اور پورے انٹرنیشنل پریس میں یہ خبر چھائی ہوئی ہے ہمارے ٹی وی پورم کے جو مین سٹیم کے چینل اپنے کو کہتے ہیں جن کو کابل سے فرصت نہیں ہے جن کو کابل 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 صرف تالیبان تالیبان دکھائی تک پیسے نیوز لانڈری اور نیوز کلک نامت دو بڑے جو بڑے دیش کے بڑے نیوز پورٹل ہیں جو نیوز ویب سائٹ ہیں ان پر کس طرح سے ای دی نے انکم ٹیٹس نے کیسے چھاپا مارا اور چھاپی کو سروے کہا جیا اچھی شبد آوڑی ہے شبد چین میں ویسے بھی موجودہ ستہ داری کافی آگے ہیں اور شبد چین کا جو معاملہ ہے اس میں جائر ہے ان کا جو ریفلیکشن ہے ان کی جو چھایا ہے وہ بیروپریسی پر بھی پڑتی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سروے ہے اور سروے میں انہوں نے بتایا کہ جو آم کرمچاری ہے وہ بھی رہے گا جو top boss ہیں وہ بھی رہیں گے سب سروے ہے تو انہوں نے بتایا News Laundry اور News click دونوں کے لئے سروے تھا اب یہ دونوں سنگٹھنوں پر پہلے بھی ترہ ترہ کاروائیاں ہوتی رہی اور دوستو آپ کو معلوم ہے نیوز click پر چھاپے بھی پڑے اور اس سمیں بھائی چان سروے نہیں کہا گیا تھا اور کئی خانٹے تک چلا کئی دن تک چلا چلا چھان بھی ہوئی تو یہ جو مسئلہ ہے اس پر میں نیوز click کے جو editor in chief پر بیار پوڑکا ایست ان کا جو بیان آج دھارہ ہے اس کا یہ violation ہے کیونکہ احویقت کی آزادی کو یہ پچھلتا ہے اس ادھکار کو ہمارے یہ ایک طرح سے اس سے ہمیں ونچت کرتا ہے نیوز لانڈری کے جو editor ہیں وہ ابھی ندن سیکری ان کا بھی ماننا ہے کہ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے وہ vindictive ہے اس کے پیچھے ایک یوج نا ہے اور وہ چکی ہے یہ ویگ سائٹ ہیں جو ہیں وہ عام طور پہ جو ستہ کی طرف سے کوئی ایسی کار بجاری ہوتی ہے جو لوگ تند کو شتی پہنچانے والی ہوتی ہے جو جنت کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے تو یہ جو ویگ سائٹ ہیں وہ ہر طرح کی خبر چھاپتی ہیں اور جو ٹی وی پورم ہے یا جو بھارت کے جو بڑے اخبار کئی ہیں جو عام طور پہ جو خبریں پچا نہیں پاتے یا جن کو دکھا نہیں پاتے اس طرح کی خبریں بھی یہ جو چینل ہیں یہ جو نیوز پورٹل ہیں وہ دکھانے میں جو تمام بڑے ادیوک پتی ہیں پہلے آپ کو یاد ہوگا دیش میں بڑی چھاپ اماریاں کبھی ہوتی بھی تھی تو ان لوگوں پر ہوتی تھی بڑے کارپوری بڑے ادیوک پتی بڑے مافیا اب جو ہوتی ہیں صرف اخوار والوں پر ہوتی بھاسکر کے بارے نام سنا ہوگا آپ نے دینک باسکر پر ہوئی تھی اس کے بعد چا ہوا وہ سب ہم نے دیکھا اور دینک باسکر پر اس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی اس نے کورنا کی دوسری لاہر تھی جو بہت ساری گھپلے بازی شاسن کی طرف سے بیوی نسرکاروں نے جھونٹ بولا تھا جو سچائیاں تھی ان پر آوران ڈالا تھا اس کو بہت خورتی سے دی باسکر نام کا جو گجراتی اکبار انسی گروپ تا ہے اور ہندی میں جو دینک باسکر ہے اس نے اس کو سامنے لایا تھا تو اس کی سجا اس کو ملی اب چونکہ نیوز کلک بہت دنوں سے اس رہا ہے اس لئے ستہ کی ناراض گی جو دکھائی دے رہی ہے اس کا پرتی فلن بھی ہو رہا ہے اس کا ریف خبر ہے دوستو 36 گڑھ میں ویزاپور کا نام سنا ہوگا سبھی لوگ نے یہ نقسل area ہے اور نقسل جو پرہاو ہے اس کو لے کر یہ کافی چرچہ اور کافی بیباد میں رہا ہے اس میں آٹھ سال پہلے کی گٹنا ہے وہاں پر قریب سرکشہ بنو نے جس میں CRPF کی جو کوبرا جو یونٹ ہے وہ شامل تھی اور اس نے آٹھ لوگوں کو وہاں پر کہا تھا کہ یہ نقسل ہیں یہ معاویسٹ ہیں اور ایک بڑی کاروائی میں ان کا صفایہ کیا جا چکا ہے ایسا دعویٰ کیا تھا ستتہ نے سرکار میں منترالے اور سویم اور سینک بل یا پر ڈانس کر رہے تھے مستی کر رہے تھے اور ترہ ترہ کے جو ریچولز ہیں ریچولز مطلب وہ کوئی ہندو دھرماؤ ہندو کرمکار نہیں بلکہ آدیواسیوں کے جو اپنے کام کاج ہوتے ہیں وہ کر رہے تھے اور اس میں آ کر کے اور اس طرح سے گولیاں برسائی گئی اور ساری مارے گئے جو لوگ تھے لیکن ستہ اور سرکار اور ایجنسیاں ماننے کو تیار نہیں تھی اس پر ایک جیوڈیشیل جانچ بیٹھائی گئی تھی وی اگروال صاحب کی اگوائی میں اور جو جسٹیس صاحب تھے یہ ریٹائر جسٹیس ہے نیایق جانچ آیوگ تھا اور اس کی ریپورٹ بودوار کو آئی دوستو اور اس میں نیایق آیوگ نے بھی کہہ دیا وہ بات جو آدی باسی کہتے تھے جس کو لے سرکار مانتی نہیں تھی کہ وہ سارے مارے گئے لوگ نردوش تھے اب میرا ایک سواد ہے کہ جن لوگوں نے ان نردوش لوگوں کو جل میں ڈالا جائے گا اس تمام سرکشا بل کی جو ایجنسیاں ہیں یہ مجھے رکھتا ہے کہ مانتی سروت چنیالے کو بیس پر جرور نظر رکھنی چاہیے اور ضرورت پڑھنے پر نردیش دینا چاہیے جتنی سمبد ایجنسیاں ہیں تو دوستو آج ہم ان چاہیے